کیا رات میں دیڑ سے سونا اب لوگوں کی جیون شیلی کا حصہ بن چکا ہے یہ بھی کڑوا سچ ہے کہ موبائل کی لت سے رات کی نیم میں خلال پڑھ رہا ہے اور اس سے باڈی کا میٹابولزم پر بھاوت ہو رہا ہے ایسے میں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے میرا نام ہے دیپک دوبال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر آپ کا فائدہ دیڑ سے سونے کی عادت سے صحت پر پڑھنے والے اثر کی بات آج کریں گے سمجھیں گے کہ رات میں دیڑ سے سونے کے کن کن بیماریوں کے ہونے کا خطرہ رہتا ہے ساتھی رات میں سونے اور صبح اٹھنے کا صحیح سمجھ کیا ہونا چاہیے اسی پر کریں گے چرچہ لیکن پہلے یہ رپورٹ کیا آپ رات میں دیر سے سوتے ہیں کیا آپ کی نیند کو موبائل کی سکرین نے چورا لیا ہے چوکیے نہیں یہ سوال اس لیے کیونکہ لوگوں میں خاص کر میٹرو شہروں کے لوگوں کے سلیپنگ پیٹرن میں کافی بدلہ وایا ہے جس کی ایک بڑی وجہ بن رہا ہے موبائل رات میں موبائل کے استعمال سے لوگوں کی نیند پربھاویت ہو رہی ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ رات میں دیر سے سونا ہماری سہت کے لیے کتنا گھا تک ہے دراصل پہلے لوگ رات میں کھا پی کر تھوڑا ٹہل لیتے تھے جس سے نیند جلدی اور اچھی آتی تھی لیکن اب دیر رات تک جگنے کی بیماری ویاپک ہوتی جا رہی ہے لوگوں کا موبائل رات میں بھی ان سے چپ کر رہتا ہے رات کے حصے کی نیند روڑانے میں باتچیت کا یہ ینتر گھا تک ثابت ہو رہا ہے لیکن موبائل کی اب یہی لطھ ہمیں تیزی سے بیمار کر رہی ہے بھارت میں کی گئے ایک سٹڈی کے مطابق قریب اٹھاون پرتیشت لوگ رات کو گیارہ بجے کے بعد سوتے ہیں ان میں قریب اٹھاسی پرتیشت لوگ سونے سے پہلے موبائل فون پر لگے رہتے ہیں جو لوگ موبائل پر نہیں ہوتے وہ کامکازی لوگ ہوتے ہیں جو دیر رات موکری سے گھر پر لڑتے ہیں ایسے میں سونے جاگنے کے سمیں میں بدلاؤں کی چلتے دیش میں قریب تیس پرتیشت لوگ اندرہ کی سمسیاں سے جوج رہے ہیں اب باری یہ سمجھنے کی کہ رات میں دیر سے سونے سے کن کن بیماریوں کی جد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے چلیے اسی بھی جانتے ہیں دراصل رات کو دیر سے سونے والوں میں منٹل ہیلتھ کی سمسیاں دیکھی گئی ہے دیر تک جگنے سے سٹریس ہارمون کا ٹیسول بڑھ جاتا ہے جو تناؤں کی وجہ بنتا ہے یہ تناؤں موٹاپا بڑھاتا ہے وہیں اندرہ یا داشت کمزور ہونا ایک آگرتہ میں کمی آنے جیسے کچھ ایسی سہت سمبندی سمسیاں ہیں جو رات میں دیر سے سونے کی وجہ سے بن سکتی ہیں اس سے روک پرتی روڈک شمتہ کمزور ہو رہی ہے رات میں دیر سے سونے سے پاچن کریا بھی پرہاویت ہوتی ہے ساتھ ہی دیر سے سونے کا اثر ہماری باڈی کے میٹابولزم پر بھی پڑا رہا ہے رات میں دیر سے سونے اور پوری نین نہیں ہونے سے فیٹی لیور، فیٹی پینکریاز، ڈائیبیٹیز، ہارٹ ڈیزیز جیسی گمبھیر بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے ایک ریسرچ کے مطابق رات کو دیر تک جاگنے والے لوگ اکثر ضرورت سے زیادہ جنگ فورڈ، چائے اور سگرٹ لیتے ہیں جو کینسر کی وجہ بن سکتا ہے ایسے میں اچھی نیند لینا ہے تو رات کو سونے کے دوران موبائل کو اپنے سے دور رکھیں سمیہ پر سونے کی کوشش کریں اچھی اور ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی پوری نیند لینے کے لیے رات کو دس بجے تک سو جاتے ہیں تو یہ صحت کے لیے بہتر ہوگا صوبہ پانچ سے چھ بجے آپ ترو تازہ ہو کر اٹھیں گے صوبہ کی یہ تازگی آپ کو دن بھر ارجوان رکھے گی بیورو ریپورٹ زی میڈیا بہت یہ خاص بہمان اس وقت مرے ساتھ جوٹ چکے ہیں سفاگت کرتے ہیں ڈاکٹر وینی کانترو سلیپ میڈیسن سینئر کانسلٹنٹ اندر پرست اپولو ہسپٹل بہت بہت سفاگت ہے ڈاکٹر کانترو آپ کا ہمارے شو پر اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر پیوش کپور سینئر اپثمالجس ہیلنگ ٹچ آئی سینٹر کے بہت بہت سفاگت ہے ڈاکٹر کپور موبائل نے اور سب سے زیادہ ہمارے شاید پوری سلیپنگ ہابیٹ پوری سلیپنگ پارٹن کو ہی پورا چینج کر دیا ہے لیکن کیا ہم اس کے خطرے کو سمجھ پا رہے ہیں آنسر ہے نہیں کیونکہ خطرے کو تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ان فیکٹ ہم نے اس کو نیو نورمل بھی بنا دیا ہے it's quite normal for us to sleep لیٹ اور پھر کئی طرح کی افدھارانائیں بھی ہیں لیکن پہلے تھوڑا سا اس پر پٹاش ڈالیں کی ایکچن میں دیر رات تک سونا کیا واقعی میں خطرناک ہے یا یہ سچ میں نیو نورمل ہے اور زیادہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے کیونکہ بہت کم ہم اس ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس کی جو ایفیکس ہیں جو سائیڈ ایفیکس ہیں وہ ابھی ہمیں اتنے طور پر سمجھ نہیں آ رہے ہیں چاہے وہ عام آدمی ہو سپیشلسٹ ہو یا اس سے جڑے ہوئے لوگ ہوں تو اس ٹاپک کو اپنے آپ میں لینا میں آپ کو بہت شاباشی دیتی ہوں اور جس طریقے سے آپ نے اپنی ریپورٹ میں دکھایا یہ سائیڈ ایفیکس سے رہت نہیں ہے بلکل ہی اور جیسے کی بطایا گیا کہ یہ ہار برنگر ہے یا آپ کو پریڈسپوز کرتا ہے بہت ساری ڈیزیزز کے اگینسٹ وہ ڈیزیزز کے لیے نیند کی پرابلم نہیں ہے وہ آپ کے میٹے بولیزم سے بھی جڑی ہے جس میں آپ کا میٹے بولیزم سلو ہونے کے قارن آپ کی جو پاجن شکتی ہے باڈی میں یا اسیملیشن آف فوڈ کی جو شکتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے انسولین ریزیسٹنس کافی زیادہ ہماری باڈی میں جو ہے پیدا ہو جاتا ہے جو واقعی ڈیزیزز کو برت دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیوٹیز، میٹابولک سینڈروم، ہارٹ کی ڈیزیزز باڈی میں انفلمیشن کا ماحول رہنا پی سی اوڈی جیسی جو انفلمیشن ہوتی ہیں باڈی میں مہیلاو میں اور نیند کی پروبلم جو نیند نہ آنا یا دن میں زیادہ نیند آنا اسپیشلی ایسے لوگوں میں بہت کامن ہو جاتا ہے یہ اڈلٹس کی بات کی میں نے وہیں بچوں پہ اس کا کافی جہرہ اثر پڑتا ہے کیونکہ بچوں کا گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے تو یادی وہ اس طریقے کے حیبیٹس اپنے گھر میں دیکھتے ہیں کیونکہ بچے جو بھی گھر میں دیکھتے ہیں تو اسی کے چلتے ہیں ان کے باڈی میں ایسے چینجز آ جاتے ہیں جنہیں اس سے کی ہر سمیں انہیں بھوک لگتی ہے اور وہ جنگ فوڈ کی طرف جو ہے روک کر لیتے ہیں تو یہ حیبیٹس اپنے آپ میں ایک اچھے حیبیٹس لانا انکلکیٹ کرنا ارلی ٹو بیڈن ارلی رائز ہمارے جو پوروج تھے ان کی ساری ایڈوائیس ہم تہی نہ کہیں بھول گئے ہیں اسے ہمیں ریوائیب کرنا بہت ہی ضروری ہے اپنے ہارٹ لنگ اپنے جو ایک اچھا ویٹ ہوتا ہے باڈی کا اور نیند کی سمسیا جو کیا آپ کی ایمیونٹی سے بھی جڑی رہتی ہے ان سب چیزوں کا ٹھیک ہونا بہت ہی انیواری ہو گیا ہے آج کے سمیں میں جہاں سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے بلکل اور اتنی امپورٹنس سلیپ کی ہے ہمارے جیون میں ان فیکٹ اگر میں اس کا آپ کی لائف کا ہماری لائف کا سب سے امپورٹنٹ حصہ اگر نیند کو کہوں آرام کو کہوں تو وہ غلط نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ ہم لگاتر کھلوار کر رہے ہیں جیسے جیسے لائف سٹائلز بدل رہی ہیں سب سے زیادہ نقصان اگر ہو رہا ہے کسی چیز کا تو وہ نیند کا ہو رہا ہے اور پھر یہ نیند سے کیسے سائیکل بنتی ہے آپ کی دوسری بیماریوں کی وہ میں نے بڑے اچھے سے بتایا ڈاکٹر کپور کے پاس میں چل رہا ہوں سر اب نیند نہ آنے کا جو سب سے بڑا سروت ہے سر سکرین ٹائم آپ کا آپ کی جو ڈیجٹل ہابٹس ہیں یہ خراب ہو گئی ہیں کیا آنکھوں کا پھر نیند سے اور پھر باقی کے سواست سے کیا کوئی ڈریکٹ کنیکشن ہے سر سب سے پہلے دیپک جی میں آپ کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نیند کی بات کرتے ہیں ہماری آنکھیں نہیں سوتی ہمارا دماغ سوتا ہے اور آنکھوں پہ نہ سونے کا افکورس بہت خراب اثر ہوتا ہے جیسے ابھی آپ کو ڈاک صاحب نے بتایا کہ بہت طریقے سے یہ ہماری باڈی کو اثر کرتی ہے کم نیند ان لینا اور زیادہ تر پہ موبائل پہ گلوڈ رہنا یہ چیزیں ہماری آنکھوں کو بھی خراب کرتی ہیں اور ساتھ ساتھ ہماری نیند کم ہونے سے ہمیں بہت سارے ایسے سمٹمس آ جاتے ہیں کہ جیسے ہم ہمیشہ تھکا تھکا فیل کرتے ہیں ہمیں فوکسنگ میں پرابلم ہوتی ہے ہمیں ایسا لگتا ہے بھری ہوئی ہے جو ڈیجیٹل آئی سنڈروم کی وجہ سے پیڑیت ہے وہ چاہے موبائل یوزرز ہوں چاہے وہ کمپیوٹر یوزرز ہوں جن کو لاک آف سلیپ ایک میجر فیکٹر ہے کیونکہ نہ کرتے کرتے بھی ہمارا شریر ایک مشین ہی ہے ہم اس کو کتنا کھینچ سکتے ہیں ایک لیمٹ تک ہی ہم اس کو پل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے اس چیز میں دھیان دے کہ ہم ایک ایڈیویٹ سلیپ ملے تو ہمارا شریر بھی اس حساب سے ہمارے ساتھ ہی چلتا ہے لیکن زیادہ سٹرین لینے سے زیادہ موبائل پر گلود رہنے سے رات کو کم زیادہ دیر تک موبائل کو سکرول کرتے رہنے سے ہماری کو جو سلیپنگ آرس ہیں ہمارے ایوریج وہ گھٹتے چلے جا رہے ہیں اور جس کی وجہ سے نہ کرتے کرتے سب لوگ لوگوں کو یہ سمسیاں ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ جیسے بچوں میں دیکھا جائے تو پروگریشن آف مایوپیا ان کا نمبر بہت تیجی سے وڑ رہا ہے بڑوں میں دیکھا جائے تو اکثر آنکھوں میں لالی آنکھوں میں تھکان آنکھوں میں کرکرہ پن نہ دھنگ سے فوکس کر پانا دیکھتے ہوئے بھی چیزوں کو پشٹ نہ دیکھ پانا ایسے سمٹمز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں اور اگر ہم اپنے بزرگوں کی طرف بھی چکوچ کرتے ہیں تو ان میں بھی یہ ڈرائی آئی کے سمٹمز زیادہ موبائل کے ساتھ گلود رہنے سے بہت زیادہ پرومیننٹ آ رہے ہیں اور اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کریے سکرین ضروری ہے آج کی ڈیٹ میں یہ ایک نیو نارمل ہے لیکن ہر چیز ایک لیمٹ میں ایک سیمت دائرے میں ہونی چاہیے ایڈیکویٹ سلیپ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہماری آنکھوں کو ایک ایڈیکویٹ ریسٹ ملنا بہت ضروری ہے تب ہی ہمارا شریر اس کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے نہ کومن ہو گیا ہے ڈرائی آئیز کی پرابلمز کا اور پھر ڈرائی اور پھر اچھی آئیز اور جس سے انفیکشن کے بھی لگاتا رسک بڑھتے ہیں اور ہم نے پور میں دیکھیں اس طرح کے کیسز کیسے آپ کے سکرین ٹائم بڑھنے سے آپ کی آنکھوں پر جو اثر ہوتا ہے اس کو آپ اگنور کرتے ہیں اور پھر کیسے دیرے دیرے وہ ایک بڑی بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں پر شاید آپ کو پھر میڈیکل اٹینشن کی ترنت آفشکتہ ہوتی ہے لیکن آپ اتنا دیر تک اگنور کرنا کیا صحیح ہے یہ تھوڑا سا آج اس چرچہ کے مادیم سے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر وینی کچھ میٹس بھی جڑے ہوئے ہیں اور آج کل جو سب سے وڑا ایکسکیوز دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے چھے سات بجے اٹھ کے میں تو مارتھن بھاگ لیتا ہوں یا لیتی ہوں میں تو واک پہ چلے جاتا ہوں میں تو ایکسرسائز کر لیتی ہوں اور میری باڈی دیکھئے بلکل پوفیکٹ ہے آپ دیکھئے میری میڈیکل بلکل صحیح ہے سارے رپورٹ صحیح ہیں تو یور باڈی گیٹس یوز ٹو لیک آف سلیپ یہ ایک بڑا میتھ کہا جاتا ہے کتنی سچائی ہے اس میں دیکھیں جیسے آپ نے کہا یہ میتھ ہے تو جی ہاں ہر کسی کے جیون میں سونا یا نید کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس میں ایفریج ٹائم جو پچوں کا بتایا گیا ہے جو آئیڈیل آور سال سلیپ ہے کتنے گھنٹے سونا چاہیے بچوں کے اندر دس سے بارہ گھنٹے جو کہ آپ کی ٹین ایج تک کی ایج آتی ہے پندرہ سال تک اور اس کے بعد آپ کے اڈرٹس آتے ہیں جو ہم آتے ہیں پندرہ سے کہیں ساڑ سال تک کیونکہ پیسٹ کے بات جو ہے نیند ویسے ہی کم ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے ایلڈرلی لوگ ہیں جو کہ پیسٹ سے اوپر کے آتے ہیں وہ آرلی ماننگ اٹھ جاتے ہیں وہ ہماری باڈیلی سائیکل کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ایڈلٹس کی جو سلیپ ہے وہ مینیمم آٹھ سے نو گھنٹے کی ہونی چاہیے جس سے کہ ہمارے باڈیلی میکنیزم جو ہوتے ہیں وہ رات کو ریبیر میکنیزم میں جاتے ہیں سو ایڈرلٹس کے باد آتے ہیں ایلڈرلی ان کی جو ایوریج سلیپنگ آورز ہے وہ پانچھے گھنٹے میں پوری ہوتی ہیں کیونکہ اس ایج گروپ میں کہیں نہ کہیں ہمارے جو باڈی کے چینجز ہوتے ہیں وہ ہمپر کرتے ہیں ایوری ماننگ سلیپ کو لیکن اگر ہم اس کا ایوریج نکالے تو ساتھ سے آٹھ گھنٹے کی سلیپ ہر بیپتی کو چاہیے یہ ہمیں یانگ ایج گروپ میں سمجھ نہیں آتا ہے اور کسی حد تک اس کو ایکسرسائز کافی حد تک کمپنسیٹ کر لیتی ہے لیکن ہم نے جیسے ہال ہی کے ماحول میں ہال ہی کے سالوں میں سنا ہے ہرٹ اٹیکس کی جو فریکوینسی ہے وہ بڑھ گئی ہے اچانک آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے گر گئے آپ کو چکر آ گیا اور کانسنٹریشن کم ہونا ڈپریشن کے معاملے بہت زیادہ آ گیا انٹرپرسنل ریلیشنشپس میں فرق پڑنا کیونکہ irritable رہتے ہیں نیند نہ آنے کی وجہ سے تو یہ کافی زیادہ common ہو جاتے ہیں ایک آدھے exception ضرور ہوتے ہیں ہمارے یہاں کیونکہ آپ کی باڈی یعنی کمپنسیٹ کر رہی ہے تو ہاں آپ کی باڈی وہ ٹولریٹ کر رہی ہے لیکن کچھ سالوں کے بعد یہ تھک جائے گی اور اس کے symptoms آپ کو ضرور آنے لگی Absolutely دیکھیں بہت سارے researchers یہ شو کر چکی ہیں کہ short and long دونوں طرف کے negative effects ہیں آپ کی sleep deprivation کی وہ effects نظر نہ آ رہے ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو it will definitely take a toll on your brain and body آج نہیں تو کل ignore کرنا شاید ایک سمجھداری بھرا قدم نہیں ہوگا میں ایک چھوڑے سے break کے لیے رکھ رہا ہوں اور break پر جاتے جاتے انٹیڈیوز کر دوں ہمارے ساتھ خاص میمان اور جو چکی ہیں نیا گوپتا جی rehabilitation psychologist ہے نیا جی بہت بہت سفاگر آپ سے چھڑچا ایک چھوڑے سے break کے بعد دونوں میمان اور ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں تینوں میمانوں سے کریں گے چھڑچا ایک چھوڑے سے break کے بعد دیکھتے رہیے آپ کی خبر آپ کا فائدہ break کے بعد آپ کا سفاگت ہے تو نین کو آخر کیا ہوا اسی پر آج ہم کر رہے ہیں چھڑچا لگاتار کیونکہ دیڑ تک جگنے کی عادتیں لوگوں کے منمستش میں گھر کر گئی ہیں ایک نیو نارمل لوگوں نے بنا دیا لیکن سنبھوتہ ہم اس کے خطروں سے ابھی انجان ہیں اسی لئے آج ہم کر رہے ہیں چھڑچا نیہا جی ایک بار پھر آپ کا سفاگت کرتے ہوئے تھوڑا سا سمجھائیں کہ psychologically یہ کیا ہو گیا ہے ہمیں پہلے تو کہا جاتا تھا یہ younger generation کو لیکن میں اپنے انبھاب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف gen Z's ہی نہیں millennials ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے جو generations ہیں وہ یہ عورد لوگ بھی ہیں ان کے وہ نہیں جا رہے ہیں اور پھر گھنٹوں لیٹے لیٹے ریلز دیکھنا لگاتار موبائل پر کچھ نہ کچھ دیکھتے رہنا کھوچتے رہنا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کون سی psychology ہے اور اس کے impact ہماری ہیلتھ پر کس طرح کے ہو سکتے ہیں سر آج آپ نے بہت ہی اچھا ٹاپک اٹھایا ہے ویرنیس کے لئے سلیپ ہمارے لئے اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کھانا اور پانی پینا اس نے پانی پر کچھ نہ کینید arat designs مبایلو و مبایلو یہ برین بے وہ کیاپچر ہو رہا ہے وہ ایڈک ہو رہا ہے موبائل کا یوز کرنے کے لئے جیسے ہم انکوہول کے ایڈک ہوتے ہیں ہمارا برین جو ہے اسی طریقے سے کام کرتے ہیں سیمیتہ موبائل موبائل اس ایڈکشن اگر ہم بات کرے کہ موبائل کے بھی نہ نین نہیں آتے اس میں کنٹینگ ہے اس کی جو لائٹس ہے وہ برین کو اتنا زیادہ ڈامیج کر رہے ہیں اور ہم لوگ سوچ بھی نہیں پا رہے ہیں ہمیں کنٹینگ کو مل گئے اگر میں بات کروں ہمارے پر کچھ ایسے کیسے ساتھ ہیں جس میں ہمیں بچہ لگ تو سیمٹم رہا ہوتے ہیں کہ بچہ آرٹیزم ہے پر وہ آرٹیسٹک نہیں ہوتا اس میں ورچول آرٹیزم کے سیمٹمز ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ بچہ پیدا ہوا اسے پیدا ہوتے ہی موبائل دے دیا گیا کیونکہ پیرنس جو ہے اویلیبل نہیں ہے وہ دہ پیرنس آرٹیزم تو بچہ نے جو لائمویج سیچھی جو سوشل سکل سیکھے وہ اس نے موبائل سے سیکھے بچوں کی روبوٹک لائمویج بہت زیادہ ڈیبلپ ہو گئی ہے بچوں میں بہت زیادہ آگئی ہے اویسی جب آپ رات کو دیر تک آپ موبائل دیکھیں گے آپ لیکٹو پہ بیٹھیں گے تو آپ کے کچھ ہارمونز ریویز ہوتے ہیں جس سے آپ کو لیکٹن ہو گیا جو آپ کی بھوک کو انکریز کرتا ہے بچوں میں بہت زیادہ لگے اور ہم بے ٹائم پر کھائیں گے جس کا ٹائم نہیں ہے جب ہمارے سونے کا ٹائم میں محسن میں پہ کھا رہے ہیں تو اکثر دیکھا جا رہے ہیں لوگوں کے کاغنیٹیو سکلز اس سے ہمبر ہو رہے ہیں سوشل سکلز لوگوں کے اس سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں لوگ سوشلی انٹریکٹ ہونا زیادہ پسند نہیں کرتے لوگ موبائل پہ لائنا زیادہ پسند کرتے ہیں لوگوں نے اپنا نچول کوشل جو بھی ہم پاک جا کے گاؤ کرتے تھے ہم دے ٹو دے اپنے سویل سمید پہ بات کرتے تھے موبائل نے وہ بلکل چیز ڈامیج کرتے ہیں موبائل ہمیں کوئی سوکفل ڈھوٹھ نہیں دینا کاؤنیٹکلی ہمیں یہ ہمارے ہماری دے ٹو دے لائف کو ڈکریز کر رہے ہیں اگر ہم آت کرے ہیں موبائل میں سے ایک نائٹ آتے ہیں یو نائٹ آتے ہیں جو ملاتونین ہرمون ہمیں سیگنل ہی نہیں ملے گا ہمیں آپ سونا ہے تو اس کی وجہ سے نیت اتنی زیادہ ڈسٹرپ ہو رہی ہے لوگوں کو ہارٹ آٹیکس ہو رہے ہیں سروکس آ رہے ہیں انزائیٹی ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ رہا ہے سمجھنا بہت ضروری ہے اور دیکھیں میم نے کتنے اچھے سے کٹیگوریکلی بتایا کہ صرف ایک موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کتنے سارے خطروں سے گھرے ہوئے ہیں ڈاکٹر پیوش کپور آنکھوں کو آرام دینا میں سلیپ کی بھی تھوڑا سا چرچہ نہ بھی کروں ان جنرل دن بھر بھی ادروائز بھی ہم لوگ موبائلز پہ لگے رہتے ہیں اپنی آنکھوں کو ہم کوئی سکون نہیں دے رہے ہیں کوئی آرام نہیں دے رہے ہیں جو ہماری آنکھوں کے لیے شاید ضروری ہے سیلیوری رپیئرز کے لیے ہائیڈریشن کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہم اپنی آنکھوں کے لیے مول لے رہے ہیں یہ لگاتار گلوڈ رہنا موبائل پر سر میں آپ کو موبائل کے خطرے دو حصوں میں بھاگ میں ڈیوائیڈ کر کر سمجھانا چاہوں گا کہ ایک تو وہ بچے ہیں جو گروئنگ ایج کے ہیں اٹھارہ سال سے کم عمر کے ان کے لیے موبائل یا ایکسس سکرین ٹائم بہت ہی خراب ہے کیونکہ ان کے لیے موبائل نہ تو صرف ان کے مسلز کو ویک کر رہا ہے ان کی سائکولوجی کو اثر کر رہا ہے ان کے مائیوپیا کو ان کا جو مائنس کا نمبر ہے اس کو وہ ایکسسیب لی انکریز کرنے میں ہیلپ کر رہا ہے اس لیے دیکھا جائے گا آپ دیکھیں گے کہ آج کل اربنائزیشن میں جب سے یہ جو انڈسٹریلائزیشن یا جو کہتے ہیں ڈیجیٹل ریولیوشن آیا ہے اس کے بعد انسیڈنس آف مائیوپیا جو بچے جن کو مائنس کا نمبر ہوتا ہے وہ ایکسپونینشلی بڑھ گیا ہے اور اگر ہم پینڈیمک کے بات کریں تو ان دنوں تو مطبع ایکسپلوجن ورچولی آف مائیوپیا کہ اتنے بچے آئے ہیں ہمارے پاس اور ایسے ایسے آئے ہیں کہ جن کو پینڈیمک سے پہلے شہر زیرو نمبر تھا اور اس کے بعد اچانک سے آٹھ آٹھ نمبر کے ساتھ بھی آئے ہیں تو یہ چیز کلیر کٹ شو کرتی ہے کہ جتنا ہم ڈیجیٹل ایکسپوزر اپنے بچے کو دے رہے ہیں we are heading towards مائیوپیا ہم اس کی آنکھوں کو کمزور کر رہے ہیں جس کے لانگ ٹرم بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ایڈلٹ ایج گروپ کے جن کی ہم بات کریں کہ جو سارا دن سکرین پر ہوتے ہیں اور جہاں ان کو فری ٹائم ملا پھر موبائل اور سکرولنگ اور ریلز اور آل بگن تو ان کے لیے یہ بہت خراب ہے کہ ان کے muscles کو rest ہی نہیں ملتا ہے وہ continuously ان کے muscles focus کرتے رہتے ہیں نزدیک کے لیے اور ultimately they land up with problems like headache ان کو سردرد ہوتا ہے ان کو آنکھوں میں کرکراپن رہتا ہے ان کی آنکھیں ہمیشہ تھکی تھکی رہتی ہیں وہ کبھی بھی fresh نہیں فیل کرتے اور ان کا یہ continuous vicious circle بن جاتا ہے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو بیچ میں frequent breaks لینے بہت ضروری ہیں اور جب آپ breaks لیتے ہیں تو break کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ mobile پر لگ جائیں آپ اس سمیں 20 foot دوری کی کسی چیز کی طرف دھیان دیں جیسے جس کو 20-20 rule کہتے ہیں کہ 20 minute آپ نے سکرین پر glued رہے 20 second کا آپ نے break لیا اور 20 foot دوری پر آپ نے اس سمیں دیکھا تاکہ آپ کے muscles کو نزدیک سے دور focus کرنے کی capacity ملے اور آپ کے muscles دور کام کریں جب آپ دیکھیں گے کہ جیسے بچوں کا exam time ہوتا ہے they commonly come with a problem کہ میری آنکھیں weak ہیں میں دور کا focus ہی نہیں کر پا رہا یہ اور کچھ نہیں ہوتا یہ muscle fatigue ہوتا ہے کہ اس کے آنکھ کے muscles اتنے تھک جاتے ہیں کہ جس وجہ سے وہ focus ہی نہیں کر پاتے ہیں اور جہاں اس کو 4-5 دن کا ایک break ملتا ہے وہ ہی muscles واپس سے پھر normal کام کرنے لگتے ہیں تو اس لیے nearmit screen time exposure اور بالکل justified اس کا usage بہت ضروری ہے understand کرنا absolutely آپ کی بات سن کے مجھے سچ میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم کتنا کھلوار کر رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور اپنی نین سے اپنی sleeping pattern سے اور اپنی overall health سے یہ بہت important ہے ایک بڑا important چیز جو رہے گا Dr. Veenie کہ ٹھیک ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے آٹھ گھنٹے آپ نے جتنا سو بھی لیا یا how long you are sleeping is all that matters یا sleep quality also matters کیونکہ لوگ آرام تو کر لیتے ہیں کچھ کچھ بیچ بیچ میں پاور نیپس بگرہ بھی لے لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ اپنے دماغ کی چیزیں ہیں لوگوں کے لیکن آپ کی quality اگر sleep کی صحیح نہیں ہے تو کیا ڈیوریشن سے کام چل جائے گا آپ نے آپ کو چیک ضرور کرائیں کئی بار ڈائیبیٹیز جو کی مریض کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے ان کے شریر ڈائیبیٹیز ڈیولپ ہو گئی ہے تو زیادہ ڈیورین آنا اس کے سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں وہیں مہیلاؤں میں ڈیورینری ٹریکٹ انفیکشن جو بہت ہی کامن ہوتا ہے تو بار بار ڈیورین آنے کے کو بھی چیک کرائیں کہ ایسا تو نہیں کہ بریتلیسنس کا کارن جو آپ کی نیند کے ساتھ انٹرفیر کر رہی ہے وہ ایسما تو نہیں ہے اور تیسری طرف یاد ہی ہم دیکھیں تو ابسٹرکٹیو سلیپ اپنیا بہت ہی کامن ہو گیا ہے جیسے آپ نے بتایا ابسٹی بڑھ چکی ہے میٹیبولک سنڈروم بڑھ چکا ہے تو نیند کی جو پرابلمز ہوتی ہیں بارہ سے پندرہ پرتیشت لوگوں میں اس لئے آپ کو دینی ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ آپ نے جتنی بھی نیند لی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس نیند میں کون سی عوستہ میں ہیں یعنی کہ quality of sleep کیسی ہے اگر آپ لمبی سلیپ بھی لے رہے ہیں اور quality of sleep میں آپ نے دھیان نہیں دیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی آپ کے impact adversity رہیں گے اس لئے یہ ساری باتیں جو آج ہمارے تینوں experts نے بتائی ہیں ان کو دھیان رکھئے اور اپنی نیند سے کھلوار مت کیجئے بہت بہت شکریہ کریں گے ڈاکٹر وینی کانترو آپ کا thank you so much وقت نکالنے کے لیے میم ڈاکٹر پیوش کپور thank you so much آپ نے وقت نکالا نیا گوبتہ میم آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی نمسکر